جلب لاسپور کے دورے کے دوران مکہ منتری جہرام تھاکر نے 33 کروڑ کی لاغر سے بنے ہیماچل پردیش کے پہلے سولر پرجیٹ کا شبارم بھی کیا ان کے ساتھ ویدیوت منتری انیل شرمہ سانسادہ نوراک تھاکر بھاجپا پروقتہ رنڈھیر شرمہ بھی موجود رہے اس موقع پر مکہ منتری نے بسی کے گراؤنڈ میں ایک وشال جنساوہ کو بھی سمبودیت کیا بھاری بھیڑ نے مکہ منتری جہرام تھاکر کا حادق سواگت کیا اور پورا پنڈال بھاجپا جنداباد نرندر موڈی جنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہیماچل کی تھنڈی وادیوں میں پھر سے سیاسی محول گرما گیا ہے حالانکہ مکہ منتری جہرام تھاکر نے اپنے سمبودن میں جہاں پر بھاجپا کی کیندر سلکار کی جم کر تعریف کی وہیں انہوں نے آنے والے سمیں میں ان کا مکہ ادیش ہے کہ ہیماچل کو آسمان کی بلندین تک پہنچانا جہرام تھاکر نے کہا کہ نرندر موڈی کے نیترتوں میں بھاجپا سرکار کا ان کے اوپر پورا آشیرواد ہے اور ہیماچل پردیش میں اس وار چاروں سٹیں بھاجپا جیت کر پردان منتری نرندر موڈی کو دوبارہ سے دیش کی سطح سمبھا لے گی انہوں نے کہا کہ سانسد انوراک تھاکوں نے پورے لوگ سبا کشتر میں وکاس کاریوں کو گتی پردان کی ہے اور لوگوں کا جن سمرتھن انہیں ملا ہے اس موقع پر کانگریس کے کارکرتاؤں نے بھاجپا کا دامن بھی تھاما اور مکہ منتری نے انہیں خار پنا کر پارٹی میں ان کا سواگت کیا مکہ منتری نے شری نینہ دیوی جی میں بی ایم او آفیس کھولنے اور تیتیس کے بھی ویدود سب سٹیشن کھولنے کی گھوشنہ کی اور شری نینہ دیوی جی کشتر میں پچاس ہینٹ پمپ لگانے تھا بسی بے حل تھا کولوالا توبہ سکول میں سائنس بلوک کھولنے کی گھوشنہ بھی کی اب ہمارچل پردیش ہائیڈل سیکٹر میں تو بہتر کری رہا ہے جہاں پردیش بر میں 45000 میگا وٹ ہائیڈل سیکٹر میں پیدا کرتے ہیں پردیش بر میں بھیجلی وہاں ہمارچل پردیش ساڑے 10000 میگا وٹ ہائیڈل سیکٹر میں کر رہا ہے اب آدھر نیپ دھان منتری جی نے نئے انیشیٹیو لیا ہے انہیں اس بات کو لے کر چکے کہ اب ہم کو ہائیڈل کے اترک جو ہے جو ہے سولر میں جانے کی آفشکتہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سولر پردیش جو ہے ہمارا یہ ایک شروعات ہے ہیڈل پردیش میں اور جس کے کارن آنے والے سمعے میں ہیڈل پردیش میں اس سیکٹر میں آگے بننے کے لیے بہت بڑی ہم کو طاقت ملے گی یہ ہر بار اس پتار سے کہنا ہے سبوت ایک نہیں انیک دیکھ چکے سب سے پہلے جتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں سبوتوں کے ساتھ ان کے سامنے وہ سارے تتھے رکھے گئے اور بار بار ان کو کہا گیا کہ روکیے اس کو بند کریں لیکن اس کے بابیوت میں کچھ کیا نہیں ہے اسی پرسیتی میں ان ساری باتوں کا کوئی حرث نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے سبوت پریابت ہیں اور اب مجھے لگتا کہ اب سبوت دینے کیا آفشکتہ نہیں ہے سر تین آتن کی دھیر آفشکتہ کاریوائی کی ہے سر تین آتن کی دھیر ہوئے ہیں سینہ کا اس کارے پناہ لیے کیا کہیں گے سر جو تین سینہ آتن کی دھیر ہوئے ہیں سینہ کا بہت ہم سمان کرتے ہیں ان کا آسلہ سبکونچہ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ہے ایسٹوری کے لیے بلاسپور سے جمبال کی ریپورٹ